اگلی خبر نوح سے جہاں پر روک کے باوجود بھی کسان پرالی جلا رہے ہیں زلا پروشاسن کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی کسان کھیتوں میں دھان کی پرالی میں آگ لگانے سے باز نہیں آ رہے ہیں کھیتوں میں پرالی جلانے سے کھیت کی مٹی کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے ساتھی ساتھ پردوشن سے لوگوں کا سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا ہے نوح میں جس طرح سے پرالی جلائی جا رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ کسان اس سے ہونے والے نقصان سے پوری طرح انجان ہے آپ کو بتا دیں کہ دھان کی کٹائی کے بعد کسانوں کو کھیتوں میں گےہوں کی فصل بونے کی جلدی ہوتی ہے اور اسی جلدی کے چلتے کسان کھیتوں کو صاف کرنے کے لیے دھان کی پرالی کو کھیتوں میں ہی جلا دیتے ہیں جبکہ زلا پروشاسن وقت وقت پر کسانوں کو پرالی نہیں جلانے کی چیتاونی کے ساتھ ہی جاگرکتا ابھیان بھی جلاتا ہے باوجود اس کے پوزیٹیو رزلٹ نہیں مل رہے